اسلام علیکم ویلکم بیک اندر بلوک میں یوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کو نیت کرتے ہیں آپ سب حریر سے ہوں گے تو آج کا بلوک وینیو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں میرہا کہہ رہی ہے اپنا جوائی میں شام آج بہت بادل بنے ہوئے ہیں ملتان میں کافی موسم حد تک خراب ہوا بڑے جیسے کہ بارش آنے والی ہے تو میرہا اپنا یہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں آج جو شام ہو چکی اور میرہا کے بابا آ چکے تھے چونکہ میں نے آج کھانا نہیں بنانا میں نے جانا ہے اپنے شوز لینے کے لیے تو جلدی سے چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں جی مال میں تو مال میں جا کے میں نے کرنی ہے تھوڑی بہت کچھ اپنی شوپنگ میں نے شوز لینے ہیں شوز لینے کے بعد کچھ اور بھی پسند آگیا تو وہ بھی لیں گے آپ ہمارے ساست دیئے گا دیکھئے گا کہ میں آپ اپنی کون سی سمر شوپنگ کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے میں نے اپنی شوپنگ کم کرنی ہے اور میرہا کی زیادہ کرنی ہے کیونکہ جیسے ہی کہیں شوپنگ مال میں یا کہیں اور بھی جگہ پہ جاؤں تو سب سے پہلے میں میرہا کی چیزیں دیکھتی ہوں مجھے اپنی بار میں نظر آتی ہے کیونکہ سمر آ چکا ہے تو سمر میں بچوں کی جتنی چیزیں ہوں اتنی ہی مکام ہیں میں ہر وقت ہی کبھی کچھ لینے کبھی اس کا کبھی کچھ لینے تو ایک چیز لے کے آتے ہیں دوسری ختم ہوئی ہوتی ہے یہ تو بچوں کے ساتھ آتی ہے بچوں والے ماں ایسے ہی ہوتی ہیں لیس گو چلتے ہیں ہماری ساتھ لیئے گا آپ جب میں شوز والے پوزشن میں پہنچی تو بہت ہی مزے مزے کے اور اچھے والے ڈیزائن کے شوز لگے ہوئے تھی کیونکہ سمر سٹارٹ ہوئے تو انہوں نے اپنی ورائٹی لگا دی ہے پھر دس بارہ آرٹکلز پہننے کے بعد مجھے یہ ایک ون پسند آیا سکین کلر کا کیونکہ انسان کو ہمیشہ چیز کو ہی لینے چاہیے جو پاؤں میں بہنی ہوئی اچھی لگے یہ نہیں کہ آپ اپنی پسند سے لے لیں تو وہ پاؤں میں سوٹنا کرے اور یہاں پہ صرف انیری میرے کو نہیں سبھا رہے بہت سارے پادرز ایسے ہوتے ہیں جو مدر سے چوپنگ کھا رہی ہوتے ہیں اور جو پانڈرز ہوتے ہیں وہ بٹیوں کو یاد توکی سمالا ہوتا ہے یا ویسے ان کو پکھڑے ہوتے ہیں ان کو پچھے پچھے جا رہے ہوتے ہیں ہاں دیجی میں نے میرہہ کے بھی گھر میں پانک لیے فلیٹ شوز لے نیتے ہیں تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرہہ کو کون سے فلیٹ شوز لے دیں کیونکہ جوگرز تو میرہہ میں وہ گھر میں بلکل بھی کلپر فیبر نہیں ہوتی جوگرز کسا سرنے کے لیے تو اس لیے بیشکرز میں ہنگل کرتے ہیں اس کو شوز پنا کے چکی ہے جی جی شوپنگ ہو چکی تھی تو میں میرہہ کو پکڑ کے بیٹھنے ہوں باہر میرہہ کے بابا دیں فاتنی سے اپنی بائک لینے کے لیے ہم بیٹتا رہے ہیں چلتے ہیں گھر کی طرف شوپنگ کرنے کے بعد کھانا تو بنتا ہے نا جو کہ میں نے آج گھر بھی نہیں بنایا تھا کھانا سب نے کھا لیا ہے میرا رہ گیا ہے تو میں اپنا کھانا شانا کھاتی ہوں تو میرہہ تچ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جب ایک مہینہ گزر جائے نا تو کھانا میں پیزا نہ کھایا جائے نا تو ایسے لگتے ہیں انسان کھالی کھالی سا رہ گیا ہے تو اس لیے مہینے بعد تو ایک بار پیزا بنتا ہے نا ہاں ہاں بند دیکھا رہی لو جی میرہہ کے آج کپڑے بغیرہ واش کروایا تھے میں نے میٹ سے تو جو کہ باہر آج باتل بنے ہوئے ہیں تو کچھ کپڑے ابھی باہر ہی ہیں تو یہ جنٹ پینانے ہوتے ہیں میں نے کیونکہ ڈیلی کے جتنے بچوں کے کپڑیاں ہوتے ہی ہی کم ہوتے ہیں تو آج کب لوگ یہ ہی بھی ختم کرتے ہیں کھانا شانہ ہم لوگوں نے کھا دیا پھر سے سموک اور بادل بادل سے ہو رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بارشی نہ ہو جائے دواؤں میں یاد رکھئے گا بہت سارے پیار کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ جب بارش رہے ہیں موسیقی